اس طیفے سینٹ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اجلاس میں شہباز شریف اور محمد علی دورانی ملاقات کا بھی تذکرہ سوال اٹھے کہ شاہد خاکان کا نام کیسے اٹھا اسی پر بات کریں گے بیروز چیف اسلام آبا سجاد ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سجاد صاحب عجیب سا معاملہ سامنے آیا ہے کہ میاں نواز شریف جب تک واپس نہیں آتے تب تک معاملات بہتر طریقے سے نہیں چل سکتے یہ رائے سامنے آئی ہے سی ای سی کے بیٹھک میں دیکھیں میں اب قوارد کروں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کی سینٹر اگریفٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا آج اس پر پارٹی کے ساری جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی اور تمام مشہور پر کھل کے بات ہوئی پیپرز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ نے اپنی قیادت سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ کیا اگر ہم اس لیفے دے دیں تو اس بات پر کیا زمانت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرے گی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گٹ جوڑ نہیں کرے گی اور اگر ہم نے اس لیفے دے دیئے تو میدان جو ہے وہ حکومت کے لیے خالی ہو جائے گا انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات نے پیپرز پارٹی نے بائیکارٹ کر کے میدان خالی چھوڑ دیا گیا تھا جس سے غیر جمہوری قوتیں جو ہیں غیر جمہوری قوتیں پاکستان میں مضبوط ہو گئی تھی لہذا یہ اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے پیپرز پارٹی کے اجلاس میں کہ سینٹ انتخابات کا بالکل جو ہے وہ بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا اور نہیں سینٹ انتخابات سے پہلے کوئی اسٹیفے دیا جائیں گے پیپرز پارٹی سینٹ کے انتخابات میں جو جا رہی ہے اور وہ برپور حصہ لے گی پیپرز پارٹی کے جو لیٹران تھے ان کے درمیان اس بات پر بھی گفتگو ہوئی کہ بارہ اکتوبر نائنٹی نائن کو جب جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کی تو نواز شریف صاحب جو ہیں اس کے بعد نوازہ رسول اللہ خان سے مل کر انہوں نے ایک اتحاد بنایا اے آر ڈی اور جب اس اے آر ڈی نے تھوڑی سی مومنٹ پکڑنا شروع کی تو نواز شریف جو جنرل مشرف سے معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے چودری اتراز ایسن نے سینٹرل اگزیکٹو میں چودری اتراز ایسن نے ایک واقعہ سنایا تھا بہت پہلے اور مختلف رہنماؤں نے وہ واقعہ جو ہے سینٹرل اگزیکٹو میں پیش کیا کہ چودری اتراز کی گھار یہ گئے کیونکہ چودری اتراز ایسن نواز شریف کے اس وقیل تھے جب وہ نائنٹی نائن میں ان پر مقدمات چل رہے تھے تو ان کو جانے سے دو دن پہلے نواز شریف کے جانے سے دو دن پہلے بیگم کلسون نواز ان کو کہا کہ اب تھوڑا سا معاملات تیز کریں کیونکہ اب تاریخ تیز کرنی ہیں اور وہ لیڈرشپ نہیں بتایا اپنی قیادت کو کہ اتراز ایسن نے لیڈرشپ میں معاملات تیز کی ہے تو یہ خاموشی سے ان سے ڈیل کر کے چلے گئے تھے جس کا اب کسی بھی اتحاد کے لیڈروں کو پتہ نہیں تھا تو اس بات کی اب کیا زمانت ہے کہ پیپرز پالٹ ایکیٹو لیڈرشپ ہے وہ اگر یہاں اگر تاریخ تیز کرے تو پیپرز جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی معادہ نہیں کریں گے لہذا شکوک و شباہ کی وجہ سے اس بات پر فیصلہ ہوا ہے کہ پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیسی جمعاتوں کو اس بات پر حاضر کرے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پیپرز پارٹی اگر اس طیفے دے دیتی تو حکومت کے لیے میدان خالی رہ جاتا تو کیا پیپرز پارٹی نے اگدم سے یوٹرن لیا تو کیا پیپرز پارٹی کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ ہم حکومت کے لیے میدان خالی چھوڑ دیں گے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پیپرز پارٹی نے میدان جو ہے وہ ایسی بات پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس طیفے نہیں دیں گے اجلاس میں یہ بات پہہ ہوئی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اس طیفے نہ دیے جائیں سینٹ کا الیکشن کیا جائے اگر سینٹ کا الیکشن میں سے پہلے ہم نے سباہی اس میں نے اس طیفے دے دیے گئے تو سینٹ کا الیکشن نہیں رکے گا بلکہ حکومت جو ہے وہ اکثریت دے لے گی اور اٹھارویں ترمیم سمید کر یہ ترمیم کو وہ ختم کر سکتی ہے لہٰذا یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا جائے اور حکومت کے تمام ادنماد جو ہے ان کو روکنے کی کوشش کی جائے اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنے کی جو کوشش ہیں ان کو روکا جائے پیپرز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کا خیال یہ ہے ان کے وہاں یہ تہہ ہوئی ہے بات اجلاس میں کہ آصف علی زرداری صاحب اور باقی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کو اس بات پر راضی کریں گے کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لیا جائے اس کے بعد نمبر ٹو جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پہلے بھی میاں نواز شریف کو یہ کہہ چکے ہیں کہ پہلے ہم بلکستان حکومت خلاف عدمیت مات لائیں اس کے بعد پنجاب حکومت خلاف عدمیت مات لائیں اور چودری پرویز علی کو وہ وزیر اعلی پنجاب جو ہے اس کا ٹینیڈیٹ نامزہ کیا جائے اس حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے چودری برادران سے کافی باتچیت بھی کی ہوئی ہے پیپرس پالٹی کے لوگ جو ہیں وہ کافلی کے لوگوں سے اس حوالے سے بہت ساری ملاکاتیں بھی کر چکی ہیں ان ملاکاتیں کرنے والے لوگوں نے اپنی ایک ریپورٹ بھی پیش کی ہے سی سی کے اجلاس میں اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو اگر عدم اعتماد بلوچستان میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد پنجاب کے کامیاب ہو گیا تو وفاق میں عمران خان کا حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم وفاق میں عدم اعتماد بھی رہیں گے ادھر ہمارا عدم اعتماد وفاق میں ناکام ہو گیا تو پھر ہم جہر لانگ مارچ کریں گے پیپرس پالٹی کے لیے دھرنا دینا بہت مشکل ہے آئی دھرنے پار بھی پیپرس پارٹی کے سنٹرل ایگزیکٹر میں اجلاس میں گفتگو ہوئی پیپرس پارٹی کے لیے دھرنا دینا اس لیے مشکل ہے کہ پیپرس پارٹی عمران خان اور ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کے دھرنوں کی مخالفت کرتی رہی ہے پیپرس پارٹی نے امیشہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کے حکمینس کے جت سے آگے بیٹھ جائیں اور حکومت ختم ہو جائے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور تحرل قادری صاحب اور عمران خان چلے گئے تھے لاہور صدر آسفلی زرداری جو ہیں وہ کراچی سے لاہور آئے تھے میاں نواز شریف سے ملتے اور انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بنائیں اور اس میں پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس پتے اور کسی قسم کا جو ہے دھرنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اس وقت مسلم لیگ نونت کافی دباؤ میں تھی لیکن پیپرس پارٹی نے ان کا ساتھ دیا اور ان دھرنوں کے وجہ سے حکومت نہیں گئی تھی تو آپ پیپرس پارٹی کے لیے دھرنا دینا یا لانگ مارٹ کرنا پیپرس پارٹی لانگ مارٹ جہاں تک تو کرے کی محترمہ بین نظیر پتہ نے بھی مختلف حکومت خلاف لانگ مارٹ کی ہیں لیکن پیپرس پارٹی جو ہے وہ اسطیفے دینے اسطیفے کے معاملے پار اور دھرنا دینے کے معاملے پار ان کے تحفظات تھے اور جن رہنماؤں کے آج تحفظات تھے انہوں نے پارٹی کے چیئرمن اور کوچھ امن آسف علی زرداری کے سامنے ساری انہوں نے اپنی اپنی جو رائے پیش کر دی ہے اب ایک رائے یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ ہم اسطیفے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن پھر دھرنا دھرنے سے پہلے لانگ مارٹ سے پہلے میاں نواز شریف پاکستان آ جائیں اور ہم جو ہے ان کے جب وہ آ جائیں گے وہ لانگ مارٹ کی قیادت کریں اور ہم اسطیفے ان کی آتھ میں دیں بہت شکریہ سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تمام ترچیزوں پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے دیں